دوستو اگر آپ کو بھی دلی اور لکھنو کے بیچ کھیلا گیا ایپیل دوہزار چوبیس کا سب سے تھرلر اور خدرناک مقابلہ پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوہزار چوبیس کے چھبیس وے اور سب سے رومانچک مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی دلی کیپٹل اور لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم میں لکھنو کے اکانک کرکیٹ سٹیڈیم میں اس رومانچک مقابلے کی شروعات میں جب ٹاوز کے لیے سکھا اچھالا گیا تب سکھا رہا لکھنو کے کپتان کیل راہول کے پکش میں اور ٹاوز جیت کر انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ گیا لیکن یہ انہیں اتنا بھاری پڑے گا اس کا اندازہ راہول کیا لکھنو کے بھی کسی بھی فین کو نہیں تھا لکھنو کے لیے اپننگ کرم میں رنوں کی برسات کرنے کے ارادے سے کونٹن ڈکاوک کے ساتھ کپتان کیل راہول کی خدرناک جوڑی میدان میں اتری تھی جن کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی پہلی گیند پر کونٹن ڈکاوک نے کھلیل احمد کا سواگت بہترین چوکے سے کیا اس باؤنڈری سے اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتھا بھی کھول لیا تھا تو اوور کی آخری گیند پر بھی ڈکاوک نے کچھ اسی انداز میں ایک اور چوک کا بٹورا اور اپنی پہلے اوور میں دس رن بنا لیے یہ کھلاڑی تو شروع میں ہی سر پر کفن باندھ کر اترا تھا دو اوور میں انہوں نے اپنی ٹیم کو سترہ رنوں تک پہنچا دیا تھا انہوں نے خدرناک بلے بازی کرتا دیکھ کر راہول نے بھی اپنے گیر میں بدلاف کیا اور تیسرا اوور لے کر آئے کھلیل احمد کا سواگت تھی ایکسٹرا کور کے اوپر سے میدان کو چیرتے ہوئے ایک توفانی چکے سے کیا اب دونوں چھوڑوں سے گیند بازوں کی بے رہمی سے پٹائی ہونی شروع ہو چکی تھی ان دونوں نے اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلائی تھی تیسری گیند پر ڈکاوک نے ایک بار پھر کھلیل کو باؤنڈری کے درشن کرائے ایسا لگا کہ آج تو یہ دونوں دلی کے گیند بازوں کو نانی یاد دلا دیں گے لیکن اس کے بعد دلی کے گیند بازوں نے ایسا تانڈو مچائے کہ لگنوں کے پورے بلے بازی کرم کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا اوور کی پانچوی گیند پر ہی کھلیل احمد نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کونٹن ڈکاوک کو اپنا سوئی کار بنایا جہاں ڈکاوک تیرہ گیند پر چار خطرناک چوکے کی بدولت انیس رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تین اوور میں ہی لکھنو نے اٹھائیس رن بنا لیے نمبر تین کے پائیدان پر اب بیٹنگ کرنے کے لیے دیو دک پڑککل کو اتارا گیا تھا چار اوور میں انہوں نے راہل کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کو چالیس رنوں تک پہنچایا لیکن دوستو ان کی ارنی تھی زیادہ لمبی نہیں چلی پانچوے اوور میں ایک بار پھر کھلیل احمد نے اپنی گھا تک گیند سے ال بی ڈبلیو کر انہیں بھی پویلین کی شعبہ بڑھانے بیج دیا تھا جہاں پڑکل کیول تین رن بنا پائے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان پر مارکس اسٹوئنیز آئے تھے پاور پلے کے آخری اوور میں مکیش کمار کا سواگہ تھی راہل نے ایک بہترین چوکے سے کیا اور اپنی ٹیم کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا تو اپنی خدرناک بلے بازی سے انہوں نے چھے اوور کے پاور پلے کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے لگنوں کو ستاون رنوں تک دو وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا تھا اب تک تو مقابلہ برابری پر تھا لیکن اس کے بعد دلی کے گین بازوں نے تو میچ کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جھولی میں ڈال لیا جہاں دوستوں تیز گین بازوں کے بعد اب دلی کے کپتان ریشپ پنت نے اپنے سپن کے ہتھیاروں کو میدان میں اتار دیا اور آٹھوے اوور میں آتے ہی کلائے کے جادوگر کلدی بی آدھو نے وہ کیا جس نے تو لگنوں کے فینس کو بیچ میدان میں آنسو بہانے پر مجبور کر دیا جہاں دوستوں اوور کی تیسری گین پر انہوں نے اپنے جال میں پھسا کر مارکس اسٹوینس کو پویلین کا راستہ دکھایا تو پھر بلے بازی کرنے کے لیے نکولس پورن کو پہلی گین پر اپنی گھا تک فرقی کے سامنے کلین بولڈ کر کلدی بی آدھو کو کیول دو گین پر دو وگٹ چٹکا ہے بلکہ لکھنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی دوسری طرف کیل راہل تو ابھی بھی اپنی آگوں پر بھروسہ نہیں کر بھارے تھے آٹھوور میں لکھنوں سر سر رن بنا پائی تھی اور ان کے ٹاپ چار بلے باز پویلین لوٹ گئے تھے ایک طرف سے کیل راہل لون واریئر کی طرح اپنی ٹیم کو اکیلے ہی آگے بڑھانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے اب میدان پر امپیکٹ پلیئر کے روپ میں راہل کا ساتھ نبھانے کے لیے دیپا کھڑا کو اتارا گیا تھا انہوں نے راہل کا ساتھ مل کر نو اوور میں اپنی ٹیم کو 76 رنوں تک پہنچایا لیکن دوستوں دسوے اوور میں ایک بار پھر کلدی بی آدف نے لگنوں پر سب سے بڑا اور خطرناک وار کیا جب انہوں نے کیل راہل کا شکار کر آدھی لگنوں کی پاری کو سمیٹ دیا تھا جیہاں کلدی بی آدف کی خطرناک گین بازی کے سامنے کیل راہل بھی بہت جلد اپنے گھٹنے ٹیک گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے بائیس گین پر پانچ چوکے اور ایک خطرناک چھکے سے سجی 49 رنوں کی ایک لا جواب پاری کھیلی تھی دس اوور میں لگنوں میں اسی رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے اب میدان پر دیپا کھٹا کا ساتھ نبھانے کے لیے آیوش بڑھونی آیا تھے لیکن دیپا کھٹا زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں پائے عشان شرما کے سامنے وہ کیول دس رن بنا کر ہارمان گئے اور 12 اوور میں لگنوں میں 90 رن بنا کر اپنے چھے بلے بازوں کو کھو دیا لگنوں کی حالت بد سے بتر ہو چکی تھی ان کے لیے تو ایک ایک رن بنانا بھی مشکل تھا تو وہیں گریبی میں آٹھا گیلہ 13 اوور لے کر آئے مکیش کمار نے کنال پانڈیا کو بھی واپس بھیج کر لگنوں کے ساتھ بلے بازوں کو سمیت دے دیا ایسا لگ رہا تھا کہ لگنوں کے لیے تو 110 رن بنانا بھی مشکل ہو جائے گا لیکن آئیوش بڑھونی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے وہ تو اپنے بلے سے اتحاس لکھنے کے لیے آئے تھے ونمن آرمی کی طرح ایک چھوڑ انہوں نے سمبھالے رکھا تھا 14 اوور میں انہوں نے لگنوں کو 119 تک پہنچایا تو 15 اوور میں مکیش کمار کے خلاف ایک کے بعد ایک لگاتار دو چوک کے جھڑ کر آئیوش نے اپنی ٹیم کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا اصلی تباہی تو انہوں نے پاری کے 18 اوور میں مچائی جب خلیل احمد کا سوگت انہوں نے گیند کو اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈپوزٹ کر دیا تو تیسری گیند پر عرشت خان نے بھی ایک زبردست چوکہ لگایا ان دونوں کھلاڑیوں نے لگنوں کی میچ میں زبردست واپسی کروائی تھی ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ دیکھتے ہی دیکھتے پچاس رنوں کی میچ وننگ پارٹنرشپ بھی ہو گئی جس نے دلی کے تو پسی نے ہی چھوڑا دیا تھے انیس وے اوور میں مکیش کمار کی پہلی دو گیند پر آیوش بڑونی نے دو خطرناک چوکے لگایا اور اوور کی آخری گیند پر ہی انہوں نے سنگل لے کر کیول 31 گیند پر اس میچ کا پہلا اردشت تک ٹھوک دیا تھا تو بیس وے اوور کی پہلی گیند پر آیوش بڑونی نے چوکہ لگایا تو عرشت خان نے چوتھی گیند پر کور کے اوپر سے ایک چوکہ لگا کر بیس وے میں اپنی توفانی بلے بازی سے لگنوں کو 166 رنوں کے فائٹنگ ٹوٹل تک پہنچا دیا یا کہیں میچ وننگ ٹوٹل تک پہنچا دیا اب دلی کے سامنے ایک بہترین لکشے کھڑا تھا جس کا پیچھا کرنا ان کے لیے لگنوں کے گھا تک گیند بازی کرم کا سامنا کرتے ہوئے آسان تو بلکل بھی نہیں ہونے والا تھا پردوی شو کے ساتھ ڈیویڈ وارنر کی خدرناک جھوڑی اپنی ٹیم کو توفانی شروعات دلانے کے ارادے سے میدان میں اتری تھی پہلے اور کی آخری گیند پر ڈیویڈ وارنر نے چوکہ بٹور کر اپنی ٹیم کو زبردست شروعات دلانی چاہی تو دوسرے یور میں نوین الہق کی بے رہمی سے پٹائی کرتے ہوئے پردوی نے دوسری گیند پر کور کو چیڑتے ہوئے چوکہ لگایا تو تیسری گیند پر بھی کچھ ایسی اسی انداز میں لگا کر لگا تار دو گیند پر دو تابر توڑ چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کو راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا تیسرے اوور میں بھی پرتوی نے ارشد خان کو باؤنڈری کے درشن کرائے اور اپنی ٹیم کو تین اوور میں 22 رنوں تک پہنچا دیا شروع میں لکنو نے وکیٹ چٹکانے کے پلان پر ان دونوں نے پانی فیڑ دیا تھا دلی آسانی سے ایک آسان سی جیت کی طرف بڑھ رہی تھی لگنو کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی تھی انہیں کسی بھی حالت میں وکیٹ چاہیے تھی اور چوتھے اوور میں یش تھاکر نے ان کی دلی تمنا کو بھی پورا کیا جب ڈیویڈ وارنر کی خراب قسم دیا کہیں اپنی گلتی کے وجہ سے ہی کلین بولڈ ہو گئے اور نو گیند پر آنٹ رن بنا کر انہیں واپس لوٹنا پڑا نمبر تین کے پائیدان پر اب بلے بازی کرنے کے لیے جیک فریزر میدان پر آ گئے تھے اور یہ کھلالی کچھ ایسا کرے گا یہ تو شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا آتی محض اپنی دوسری ہی گیند پر فریشر میگرک نے یش تھاکر کو باؤنڈر کے باہر چھکے کے لیے ڈیبازٹ کر اپنا کھادہ کھولا تو اگلے اوور میں ارشاد خان کی بے رہمی سے پٹائی کرتے ہوئے اس بلے باز نے تو نکیول اسی انداز میں ایک اور توفانی چھکا جڑا بلکہ اوور کی انتیم گیند پر انہوں نے ایک اور چھوکا جڑ کر اپنی ٹیم کو پانچ اوور میں پینتالیس رنوں تک پہنچا دیا تو آخر اوور میں پرتوی نے ایک کے بعد ایک دو خدرناک چھوکے لگا کر اس اوور میں نکیول سترہ رن بٹورے بلکہ چھے اوور میں اپنی ٹیم کو باززر رنوں تک پہنچا دیا ایسا لگ رہا تھا دلی پوری طریقے سے میچ میں ہاوی ہے اور آسانی سے اس لکشے کا پیچھا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن دوستوں تب ہی ہوتا ہے بہت بڑا چمتکار کے ایل راہول کے سب سے بھروسی مند گیند باز روی بشنوی نے ساتھویں اوور میں آتے ہی سب سے بڑی مشلی پرتوی شوکو پاویلین بھیج کر لگنوں کو مقابلے میں واپسی کروا دی تھی جہاں پرتوی بائیس گیند پر چھے چوکے کی بدولت کیول 32 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے نمبر چار کے پیدان پر اب کپتان ریشپانت اپنی ٹیم کو جیت دلانے کے ارادے سے آئے تھے آٹھ اوور میں انہوں نے اپنی ٹیم کو 69 رنوں تک پہنچا دیا تھا آخری 72 گیند میں ڈلی کو جیت کے لیے 99 رن چاہیے تھے جو اتنے مشکل تو نہیں مانے جا رہے تھے لیکن دوستوں پھر لگنوں کے گیند بازوں نے جو تباہی مچائی میچ کو نکیول انتی موور تک پہنچایا بلکہ انت میں جو ہوا اس نے تو دیکھنے والوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی کئی گناہ بڑھا دیا اور دوستوں اس کے بعد تو ایسا دوفان آیا جس کے آگے لکھنوں کی جیت کی امیدیں سوکھے پتوں کی طرح ہوا ہو گئیں جیہاں دس اوور میں ڈلی نے پچھتہ رن بنایا تھے تو گیاروے اوور میں ریشپانت نے پہلے ایک چکا تو پھر ایک خدرناک چوکھا لگا کر جڑا ایک گیارہ اوور میں اپنی ٹیم کو نبی رنوں تک پہنچا دیا پندھ کا بلہ آگ گگل رہا تھا انہوں نے بارہ اوور میں ہی اپنے چوکھے چھککوں کی آدھی میں ڈلی کے سو رنوں تک پہنچا دیا تو تیروے اوور میں جیک فریشر مینگرک نے کنال پانٹیا کے پرخچے اڑاتے ہوئے لگاتار تین گیند پر تین توفانی چھککے اڑائے پندھ کے ساتھ پچاس رنوں کی اردشتک یہ ساجداری کو انجام دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس بلے باز نے کیول بتیس گیند پر اپنا توفانی اردشتک بھی پورا کر لیا اور ان کی خرطرناک بیٹنگ کا نتیجہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈلی نے نہ کیول اتحاس لکھا بلکہ لکھنوں کو انہی کے گھر میں پیٹ کر انہوں نے ایک اور دھماکے دار جیت اپنے نام کر لی اور اس میچ میں رومانچ کی سب ہی حدیں پار ہو گئے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ریشپند اور کیل راہل میں کون سب سے بہترین وکیٹ کیپر بلے باز اور کپتان ہیں اپنی ٹیم کو آئی بیل دوزار چوبیس کا چیمپئن کون بناے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو لکھنوں کے میدان میں خوز کر دلی کے شیروں نے اور خاص سور پر ریشپند کی ٹیم نے آج لکھنوں کے گھمنڈ کو توڑ کر رکھ دیا اور کیول دو گیندباز کلدیپ یادب خلیل احمد یہی دونوں کافی تھے لکھنوں سب جائنٹس کی لنکہ لگانے کے لیے کیسے ان دونوں کی تاور توڑ گیندبازی کے آگے ماتر کچھ ہی رن بنا پائی لکھنوں کی ٹیم اور اسی میں سمٹ گئی ان دونوں نے کیسے آج لکھنوں کی بولتی بھی بند کری اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے آپ کو ان کی خطرنا گیندبازی اور پنت کی دونی جیسی کپتانی کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے ریشپ پنت اور ایم ایس دونی میں بہتر کھلاڑی اور بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دو سو آئی پیل دوزر چوبیس میں جس ٹیم کو سب سے زیادہ بورا سمجھا گیا جس کی سب سے زیادہ بیزتی ہوئی آج وہ جب لخنوں کے میدان میں پہنچی ایک ایسی ٹیم کے سامنے کھیلے لگی جو پوائنٹ سٹیبل میں بہت اوپر ہے تو سب کو لگا کہ نتیجہ وہی ہوگا اس بار بھی دلی کی ٹیم کو خوب زیادہ پیٹا جائے گا کیونکہ لخنوں کی ٹیم تو پوائنٹ سٹیبل میں ان سے کافی اوپر ہے اور دلی کی ٹیم سب سے نیچے تو کیا ہی کر لے گی لیکن دلی کی ٹیم کے کھلاڑی آج پورا من بنا کر آئے تھے کہ ساری ہار جیت کی بھڑا سنا نکلے گی تو آج لخنوں کی ٹیم پر ہی نکلے گی